اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں جو بھی کیا جاتا ہے اور عام طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن مختلف طریقوں سے اور اس کے کافی سارے اثرات جو جسم پر مرتب ہوتے ہیں لیکن آج ہم اس کو ہومیوپیتک میڈیسن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہومیوپیتک میں اس نام سے اسے دوا تیار کی جاتی ہے تو اس کو ہم ڈسکیس کریں گے کہ کس طریقے سے یہ ہماری فیزیکل ہیلپ کو اور آسابی نیرولیجکل ڈسارڈرز میں مختلف وجوہات میں پھر ایڈیکشن خاص طور پر ایک ایسا ایشیو ہے ہمارے پاس ریسنٹلی آئیس ڈرگ کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی تو اس پر کافی سارے کوئیسن بھی آئے تھے کہ یعنی ایسی کونسی کوئی میڈیسن ہونی چاہیے کوئی ٹونک ہونا چاہیے جس سے ان لوگوں کے اندر جو بخوابی کے اثرات ہوتے ہیں بہت زیادہ ویکنس ہوتی ہے ان کی سیکس پاور کم ہو جاتی ہے سوچنے کی جو پاور ہوتی ہے کانسنٹریشن وہ ویک ہو جاتی ہے تو ان لوگوں میں یعنی کہ ایسی کونسی میڈیسن کا استعمال کیا جانا چاہیے ایسی کونسی ٹونک کا استعمال کیا جانا چاہیے تو اس وجہ سے بھی آج ہم نے اس کا انتخاب کیا کہ ایوینس ٹیوہ جو ہے یہ ان ساری چیزوں پہ بہت اچھا ہے اس کا رول ہے اگر ہم فیزیکلی جو اس کے بینفیٹس ہیں جو اس کے اثرات ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو وینس ٹیوہ جو یہ ہماری بھوک جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے یہ نہیں نارمل کر دیتی ہے بھوک کو بڑا دیتی ہے جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہاں پہ یہ نارمل کر دیتی ہے یا اگر مختلف قسم کی بیماریوں کے بعد لوگوں کے بھوک کی کمی آ جائے تو یہ اس چیز کو بہتر کر دیتی ہے یعنی کہ ہمارے ڈائیجیشن کو یہ نارمل کر دیتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں بلڈ سرکولیشن کو یہ بہتر کر دیتا ہے دل کے اوپر اس کا ایکشن ہے یہ ہائپو ٹینشن جن لوگوں کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بلڈ سرکولیشن کو نارمل کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں نیرولوجیکل ڈس آرڈرز میں اس کا کافی استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ بیماریاں جو کہ جس میں آساب متاثر ہوتے ہیں یعنی کہ آسابی بیماریاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ آساب کی جو ویکنس ہوتی ہے ہر وقت جو ہے بندہ ایک تو ٹائیڈنس یعنی کہ سستی ہوتی ہے تکھا ہوتا ہے کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ نروس سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتا ہے ان لوگوں کی میمری جو ہے یادائش بڑی کمزور ہوتی ہے نین بھی انہیں ٹھیک طریقے سے نہیں یعنی کہ سلیپنگ ڈس آرڈرز کا ایشو ہوتا ہے ان کے کہ یہ لوگ جو ہے نین ٹھیک طریقے سے نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں انہیں نین کا مسئلہ ہوتا ہے نین ان کو نہیں آتی اب ان نیرولوجیکل ڈس آرڈرز یا جو ہم آسابی کمزوری جس کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا کافی پرانی بیماری کی وجہ سے ایسا ہوا کسی فالج کی وجہ سے ایسا ہوا یا مرگی کی وجہ سے ایسا ہوا ٹائفائیڈ ملیریا اس طرح کی بیماریوں کے بعد کمزوری آگئی تو اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاتے چکے یہاں پہ کہ ایمیون کو یہ بہتر کرتا ہے ایمیون بوسٹر بھی ہے تو ڈیورنگ ڈیزیز بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ بیماری کے دوران بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے یعنی کہ ہماری جو ایمیونٹی ہے اس کو بوسٹ کر دیتی ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ایمیونٹی بوسٹر بھی ہے یہ ایمیون کو بڑھا دیتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم میل کے اندر اس کا ایکشن دیکھیں تو یہ ٹیسٹوسٹیرون پر بھی اس کا بہت اچھا اثر ہے ٹیسٹوسٹیرون کو یہ بڑھا دیتا ہے جہاں پہ سیکشل ویکنس ہوتی ہے وہاں پہ یہ ختم کر دیتی ہے سیکشل ویکنس کو دور کر دیتی ہے اور اسپیشلی آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے تھے اور جس کی وجہ سے اس میڈیسن کو اس نیچرل میڈیسن کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ ایڈیکشن تو وہ لوگ جو کہ کسی نہ کسی طرح ایڈیکشن کا شکار ہیں وہ مختلف قسم کے منشیات کا استعمال کرتے ہیں جس میں آئیس کا استعمال موجودے دور میں بہت زیادہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہیروین ہے مارفین ہے یا ایون تماغو کا جو استعمال کیا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں ان منشیات کی وجہ سے جسم کے اوپر جو اثرات آتے ہیں اور یہ خاص طور پر یعنی کہ ہمارے آساب کو یہ منشیات جو کمزور کر دیتی ہے نروز جو سسٹم ہے اس کو کمزور کر دیتی ہے تو جہاں پہ یعنی کہ آئیس کی وجہ سے اگر ویکنس ہے کمزوری ہے ہیروین کی وجہ سے مارفین کی وجہ سے یعنی کسی طرح کا منشیات استعمال کیے گئے اور ان لوگوں میں پھر ان کا دل جو ہے ان کی دڑکن زیادہ ہو جاتی ہے ان میں دل کی کمزوری پائی جاتی ہے ان میں دڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے ان میں یعنی کہ اچانک سے یہ لوگ جو ہے انڈر پریشر آ جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کے استعمال کیا جانا چاہیے بہت زبدیس اس کے اثرات ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ جو ہے ان کی میمری بڑی ویک ہو جاتی ہے نیکٹیو توٹس آتے ہیں کافی ویکنس یہ لوگ فیل کرتے ہیں جسم کے اندر تو وہاں پہ اس کا استعمال کیا جاتے ہیں انہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وینسٹ ہے جو یہ ایک ٹانک کے طور پر کام کرتا ہے اور اپنے ڈاکٹر کی زیرین اگرانی میں اس کا استعمال ان ساری ڈیزیز میں کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ